ہول سیر مارکٹ کے ایشوز جاننے کے بعد اور ان سے بات چیت کرنے کے بعد اب ہم ریچیلر مارکٹ میں موجود ہیں اور یہاں پر جو میڈیکل اسٹور مالکان ہیں ان سے ہم بات کریں گے اسلام علیکم علیکم اسلام ہم بھائی قیمتوں کی جو ایک تو بہت آت ہے قیمتیں بڑھ گئی ہیں دوسری جانے مسئلہ یہ ہے کہ عدویات قیمتیں بڑھنے کے باوجود بھی دستیاب نہیں ہیں وجوہات کیا ہیں یہ جان رہے ہیں بس ملکی محشد کی وجہ سے ہے سارا اور جو رو مٹیریل ہے ہوں کمپنی آلوں کا کہنا ہے کہ نہیں آرہا اس وجہ سے شورٹیج ہو رہی ہے اور ریٹ بھی اس لیے بڑھ رہے ہیں کہ پیچھے تھے ڈالر کا ایشو ہے سارا ان چیزوں میں ہمارے پاکستان میں تو کچھ بنتا نہیں ہے سب بار سے رو مٹیریل وغیرہ آتا ہے اس وجہ سے یہ ساری شورٹیج ہے اچھا ہم تو ہول سیر مارکٹ میں تھے وہاں پر تو خاصی قلت ہم نے دیکھی وہاں پر تو بنیادی جو کہہ رہے ہیں عدویات کے آپ جو کہہ رہے ہیں کہ اویلیبل ہیں وہ وہاں پر اویلیبل نہیں تھی میں بنیادی ایک میڈیسن ہے پیلنس سٹمول کا ذکر کر لیتی ہوں کیا آپ کے پاس اویلیبل ہے بلکل پیناڈول اویلیبل ہے ہول سیل کا اور ریٹیل کا بڑا فرق ہے جو ڈسٹریبیٹر ہے وہ ریٹیل میں میڈیسن پروائیڈ کرتی ہے ہول سیل میں کم کرتی ہے ہول سیل میں کیونکہ باہر سے مال بہت آتا ہے کراچی ایک بڑی مارکٹ ہے اس وجہ سے باہر سے مال بہت آتا ہے اس لیے ہول سیل میں شورٹ رہتا ہے کیونکہ یہاں پہ کمپنی صرف ٹی پیز پہ دیتی ہے اور ٹی پیز پہ اگر ہول سیل والے لے کے اگر ہمیں پروائیڈ کریں گے ریٹیلروں کو تو پھر آپ خود کیا رکھیں گے اور ریٹیلر والے تو ریٹیل پہ دس پرسنڈ ڈسکاؤنڈ دیا جاتا ہے اس وجہ سے وہ کم ڈسکاؤنڈ میں مارکٹ سے بھی نہیں لیں گے اس وجہ سے مسئلہ ہول سیل میں شورٹیج رہتی ہے اگر ریٹیل میں نہیں رہتی ہے مجھے بہت آنسلی یہ بتائیے گا کہ مافیا کون ہے اس میں قیمتیں بڑھ رہی ہیں عدویات دستیاب نہیں ہیں عوام پس رہی ہیں مینفیکچررز بھی رو رہے ہیں ہول سیل مارکٹ سے بات کر کے آئے ہیں وہ بھی رو رہے ہیں تو پھر جا کس کے پاس رائے کون خوش ہے چیک ان بیلنس نہیں ہے پیچھے سے اگر چیز صحیح آیا جائے تو خود یہ ڈسٹریبیٹر ہیں سب صحیح دے دیں گے کوئی ایشو نہیں ہے اس میں ہمیں صحیح چیز ملے گی تو ہم بھی صحیح ریٹ پہ پروائیڈ کریں گے اگر ہمیں یہ دو رو پے کی چیز آئے گی تو ہم سوا دو میں دے دیں گے ڈائی میں دے دیں گے دو کے تو چھے تو نہیں لیں گے اگر ہمیں آئے گی بھی چھے میں تو ہم ساڑھے چھے میں دیں گے ہمارا پروفٹ وہی ہے جو پیچھے سے ڈسٹریبیٹر ہے کمپنی ڈاریک ادھر ہمیں کوئی ایسے ایٹم ہوتے ہیں جو بار کے ایٹم ہوتے ہیں ہمیں ڈاریک پروائیڈ نہیں کرتی اڈاریک ہول سیل میں دے دیتی ہے تو پھر وہ اپنے ریٹ دیتے ہیں ڈھکے چھپے الفاظ میں بہت ساری چیزیں انہوں نے آویزہ کر دی ہیں آفشا کر دی ہیں اور جو عرباب اختیار ہیں جو حکام بالا ہیں وہ سمجھتے ہیں کہ کس کی جیب میں جا رہا ہے کس کا پلڑا بھاری ہے اور کس کا گربان پکڑنے کی ضرورت ہے